پشاور بس ریپیڈ ٹرانزٹ بی آرٹی منصوبے میں پچاس ارب روپے کی بے قائدگیوں کا انکشاف اکتر صفات پر مشتمل آرڈٹ ریپورٹ میں بی آرٹی کے مختلف شعبوں میں مالی بے قائدگیوں کی نشاندہ ہی کی گئی آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق اس پورے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے سنتالیس ارب روپے سے زیادہ کی رقم صوبائی وزارت قانون سے منظوری لیے بغیر لگائی گئی جون دو ہزار اکیس تک ٹھیکے داروں کو سنتالیس ارب روپے سے زائد ادائیگی کی گئی لیکن یہ ادائیگی پی ڈی اے اور ٹھیکے داروں کے ماں بین دستخط شدہ موہدے کے خلاف دی گئی جس کی وجہ سے یہ ادائیگی بے قائدگیوں میں شمار ہوتی ہے محکمہ آرڈٹ کی جانب سے یہ تجویز ہے کہ جتنی ادائیگیاں ہوئی ہیں ان کی محکمہ قانون سے منظوری لی جائے آرڈٹ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پی ڈی اے نے کانٹریکٹرز کو سامان اور مشینری سائٹ پر لانے کے لیے دو قسطوں میں رقم دینی تھی تاہم کانٹریکٹرز کو ایک ہی قسط میں ساری رقم دے دی گئی باوجود اس کے کہ کانٹریکٹرز کی جانب سے سائٹ پر کوئی بھی چیز نہیں لائی گئی آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق بی آرڈٹ انتظامیہ نے کانٹریکٹر کو یکم ایپریل دو ہزار بیس سے لے کر اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک اکیس کروڑ سے زائد ادائیگی کی آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق کانٹریکٹر کو چونکہ تکمیل کے لیے اکتیس اگست دو ہزار بیس کی تاریخ دی گئی تھی تاہم کانٹریکٹر منصوبے کو مکمل کرنے میں نہ کام رہا اور موہدے کے مطابق تاخر کے وجہ سے اضافی رقم کانٹریکٹر کو ہی ادا کرنی تھی لیکن اس کی ادائیگی بی آرڈٹ انتظامیہ نے کی آرڈٹ ریپورٹ میں درج ہے کہ مالی سال دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں بی آرڈٹ منصوبے میں استعمال شدہ گاڑیوں نے پیٹرول کی مد میں چھتیس لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے اس رقم میں سے صرف چھبیس لاکھ روپے سے زائد ادائیگیوں کا ریکارڈ آرڈٹ کمپنی کو دیا گیا جبکہ باقی خرچ شدہ رقم کی کوئی تفصیل موجود نہیں اسی طرح آرڈٹ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بی آرڈٹ منصوبے پر کام رک گیا تھا البتہ اس دورانیے میں بھی بی آرڈٹ کی گاڑییں استعمال کی گئی اور انتظامیہ میں موجود بعض افسران نے بھی یہ گاڑییں استعمال کی جس کی قانون کے مطابق انہیں اجازت نہیں تھی آرڈٹ ریپورٹ میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ درخت ہٹانے اور تعمیرات مسماع کرنے کے ٹینڈرز میں بے زابطگی ہوئی ہے کنسلٹنٹ کو ادائیگی میں اکتیس کروڑ روپے کی بے قائدگی اس طرح کرونا اور لوگ ڈاؤن کے باوجود کنسلٹنٹ کو تیس کروڑ روپے سے زائد ادائیگی بغیر کام کی کانٹریکٹر کو ادائیگی ٹیکسس کی مد میں وصول شدہ رقم قوم خزانے میں جوان نہیں کروائی گئی منصوبے میں تاخیر سے دو کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا دوسری جانے بی آٹی کو چلانے والی پشاور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی پی ڈی اے کے مطابق آڈیٹر جنرل کے ریپورٹ ابتدائی مشاہدات پر مبنی ہے اور متعلقہ فورم پر جمع شدہ جوابات پر بحث کی جائے گی